بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کمپیریزن کے سنٹینسز جب انگلیش گرامر کے اندر یوز ہوتے ہیں تو موسٹلی سٹوئنٹس جو ہیں وہ غلطی کرتے ہیں کیونکہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کمپیریزن ایکچلی ہے کیا اور اس کا کریکٹ یوزج کیا ہے یا کریکٹ ورڈ کیا آنا ہے اس کی اگزمپل اس سنٹینس سے لیجئے اور دیکھئے کہ آپ میں سے کتنے لوگ اس کو صحیح کہتے ہیں یا غلط کہتے ہیں اور اگر جو غلط کہتے ہیں ان کا کریکٹ آنسر اس کا کیا ہے تو آنسر جو ہے کریکٹ وہ میں آگے چال کے بتاؤں گا سنٹینسز اس میں کیا غلطی ہے یہ آپ اپنے مائنڈ میں رکھے گا اسی طرح ایک اور سنٹینس دیکھیں سائیکلنگ is a great way to burn calories ٹھیک ہے تو ہم نے یہ سنٹینس use کیا just like swimming is a good exercise جیسے کہ swimming جو ہے وہ ایک اچھی exercise ہے سائیکلنگ بھی ایک اچھا طریقہ ہے اپنی کیدریز کو burn کرنے کا تو اس سنٹینس میں آپ کو کوئی غلطی نظر آتی ہے یا نہیں اگر آتی ہے تو آپ اس کو اپنے مائنڈ میں رکھیں اور پھر دیکھیں کہ جو ہم آنسر بتائیں گے وہ ہی ہے بیسیکلی اس کا کونسپٹ یہ ہے کہ کمپیریزن جو ہیں وہ دو چیزوں کے درمیان بیسیکلی دو چیزوں کو کمپیر کیا جاتا ہے جس طرح آپ نے thumbnail میں دیکھا اور ہم نے لکھا ہوا تھا as and like ٹھیک ہے تو although کی یہ سمپل نظر آتے ہیں جس طرح کہ آپ نے سنٹینسز میں بھی دیکھا لیکن یہ انتہائی کمپلیکس ہوتے ہیں اور سمجھ نہیں لگتی لیکن اس کا ایک سمپل رول ہے دیکھیں like جو ہے وہ تب use ہوگا جب آپ نے لوگوں کو یا چیزوں کو کمپیر کرنا ہے nouns کو ٹھیک ہے اور as جو ہے وہ تب use ہوگا جب کسی class کا کمپیرزن ہو رہا ہوگا ایک class کا دوسرے کے ساتھ کمپیرزن ہوگا یہ جو دونوں سنٹینسز ہم نے آپ کو شروع میں دکھائے ایک like سے تھا اور ایک as سے تھا اب ان کی correct دیکھتے ہیں Alice and Lily as their mother Daisy are extremely beautiful چونکہ یہ names ہیں people ہیں تو یہ as نہیں آئے گا ان کے لیے تو اس کا correct تھا Alice and Lily like their mother Daisy you are going to use the comparisons in your essay اور پریسی اور even sentence correction تو آپ اس چیز کا بھی خیال رکھئے گا کہ اس طرح کے sentences جو کہ آپ کو دیکھنے میں بالکل غلط نہیں لگ رہے ہوتے اس کا actually correction کیا ہے اس کے بعد جو ہم نے swimming والا ہی example لی تھی اس میں دیکھیں ہم نے لکھا بہتا just like swimming is a good exercise تو یہ ایک class تھا اس class کو basically class کا comparison جو ہے وہ swimming کا اس کے ساتھ ہو رہا ہے cycling کے ساتھ لیکن یہ class ہے تو اس کو ہم جو ہے وہ as لکھیں گے just as swimming is good exercise cycling is a great way to burn calories اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ basically comparisons جو ہیں وہ logically parallel ہونے چاہیے logically parallel سے مراد یہ ہے کہ جو ایک چیز sentence کے پہلے حصے میں آپ compare کر رہے ہیں بالکل same نویت کی same nature کی دوسرے میں compare ہونی چاہیے for example آپ دیکھیں یہ ایک sentence لکھا ہے john's build like his brother is extremely broad and muscular اب یہ basically comparison ہو رہا ہے john کا اور اس کے بھائی کا لیکن john's build یعنی john کی جسامت کا comparison ہو رہا ہے تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ آپ اپنے ذہن میں تھوڑا سوچیے لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ غلط ہے اب آپ سوچیں گے کہ یہ غلط کس طرح سے ہے john's build like his brother تو compare ہو رہا ہے john اور اس کا بھائی لیکن john کی جسامت ہو رہی ہے john کی جسامت کو اس کے بھائی کے ساتھ compare نہیں کریں جان کی جسامت کو اس کے بھائی کی جسامت کے ساتھ ہی compare کریں گے so basically یہ تو ایک sentence ہے comparisons آپ بہت زیادہ extensively use کر رہے ہوتے ہیں اپنے essays میں اور sentence correction میں بھی بنا جاتے ہیں تو سمجھ نہیں لگتی کہ یہ sentence کیا ہے جو correct مطلب اس کی correction کیا ہے آیا یہ غلط ہے یہ نہیں ہے تو ہم basically جب اس کو correct کریں گے تو یہ جان build like that of his brother that of لکھنے سے ہم نے کر دیا کہ اس کی جسامت کی بات کر دی جان build like that of his brother is extremely broad and muscular تو یہ basically ہم نے یہ کیا کہ جو بھی A چیز ہے اس کو B کے ساتھ compare رہے ہیں اور وہ equal grounds پہ کر رہے ہیں یہ نہیں کہ A کا کچھ اور compare کر رہے ہیں B کے کسی اور چیز کے ساتھ تو یہ comparisons جو ہیں وہ essays کے اندر sentence correction کے اندر آپ کسی بھی جو writing ہے انگلش اس کے اندر انتہائی اہم ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو سبسکرائب ضرور کیجئے ایک sentence اور کر دیتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ enjoy flying کو like to drive کر دیا یعنی کہ ایک پارٹ میں کچھ اور دوسرے میں کچھ کر رہے تو یہاں پہ بیسکلی ہو جائے گا تو flying by plane کو driving by car کے ساتھ ہی compare کیا جائے گا تو یہ ایک sentence correction ہے اور اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا thank you so much اللہ حافظ